دیکھ رہے ہیں آپ جبل پر میں ویئر ہاؤس پر پرشاسن کا چھاپا اور تحصیل دار کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر چھاپا مارا دراصل بڑی ماترہ میں پرانا اور خراب گہوں ملا ہے سوکھا بھرت پر خریدی کیندر میں لائے گیا تھا گہوں اور پرشاسن نے خراب گہوں کی جانج شروع کی کروڑوں روپے کے گھوٹالے کی آشن کاب یہاں جتائی جا رہی ہے چرگوان ستھ ویئر ہاؤس کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے آپ کو تصویریں بھی ساتھ ساتھ دکھا رہی ہیں جہاں پرشاسن نے چھاپا مارا تحصیل دار نے ٹیم کے ساتھ یہاں پر چھاپی مار کارروائی کو انجام دیا اور بڑی ماترہ میں پرانا اور خراب گہوں یہاں سے ملا ہے دراصل سکھا بھرتپور خریدی کیندر سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں بتایا جا رہا ہے پرشاسن نے خراب گہوں کی جانج شروع کر دی ہے اور کروڑوں روپے کے گھوٹالے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے چرگوانس تھے تو ویئر ہاؤس کا یہ پورا معاملہ بڑا خلاصہ اس ویڈیو سے ہوا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گہوں کو جب اوپر سے نیچے کیور گرایا جا رہا ہے تو اس میں سے دھول اور گھن لگے گہوں کا جو پاوڈر ہے وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے خراب ہو چونکہ اس گہوں کو کھانے یوگیاں نہیں مانا جا سکتا اور ان تصویروں دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا سہج ہے بڑی ماترہ میں پرانا اور خراب گہوں ملا ہے جو کی ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا تھا اور پرشاسن کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اس چھاپے مار کارروائی میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے جس میں کروڑوں کے گھوٹالے کی بات کہی جاری ہے جبل پر سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے ویئر ہاؤس پر چھاپا مار کر یہ بڑا خلاصہ کیا گیا جہاں سے پرشاسن نے خراب گہوں کی جانچ بھی اب شروع کر دی ہے آشن کا جتائی جاری ہے کروڑوں کے گھوٹالے کی جو کی سوکھا بھرتپور سے سامنے آیا حریدی کی اندر سے یہ معاملہ پاون پٹیل ہمارے سہیو کی جڑ گئے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے پاون ابھی کی کیا ستھتی ہے اس کا خلاصہ ہونے کے بعد اب پرشاسن کیا کارروائی کر رہا ہے جی بلکل یہ جس طرح سے گہوں کے ویئر ہاؤس میں جانچ کی گئی اچانک ٹیم پہنچی تھی تحصیل دار کے ساتھ میں اور وہاں پر جب سٹیکس کی جانچ کی گئی تو اس میں کئی کوئنٹل گہوں خراب مات پایا گیا ہے جو آشن کا ہے کہ خریدی کرتے سامنے ہی لاپروائی پرتی گئی اور گھونا ہوا گہوں خریدا گیا فلحال پرشاسن کی ٹیم نے پورے ویئر ہاؤس کی جانچ شروع کر دی ہے اس کے ساتھ جو چرگوہ کے ویئر ہاؤس میں راکھا ویئر ہاؤس میں گہوں ملا ہے اسے جبت کر لیا گیا ہے گوڈاؤن کو سیل کر دیا گیا ہے اور آج بھی وہاں پر ٹیم جائے گی اور باریکی سے ہر اسٹیکس کی جانچ کرے گی فلحال دیر رات تک دو اسٹیکس کی جانچ کی گئی تھی جس میں یہ گہوں خراب پایا گیا ہے کلیکٹر خود آج موقع پر جانے کے لیے نکلیں گے بارہ بجے قریب جو ہے کلیکٹر پہنچیں گے اور جس کے بعد میں وستر جانکاری سامنے آپ آئے گی لیکن اس کے پہلے بھی کئی بار بیئر ہاؤس میں رکھا ہوا گہوں اور دھان خراب پایا گیا ہے جو کہیں نہ کہیں بیئر ہاؤس انچالکوں کی لاپروائی کو اجاگر کرتا ہے پرشاہ سن کی طرف سے لگاتار جانچ کی جا رہی ہے اور کبھی بھی اوچک نریکشن ان ویئر ہاؤس کا کیا جاتا ہے جس میں سرکی فون یہ جو اوچک نریکشن ہو رہے ہیں یہ کسی شکایت کے آدھار پر ہو رہے ہیں یا پھر ٹیم کے دوارہ ایک روٹین بنایا گیا اوچک نریکشن کرنے کے لیے جی بلکل آشی جی اس میں دونوں باتیں سامل ہیں کئی بار پرشاہ سن خود ہی رینڈم لی جانچ شروع کر دیتا ہے کسی بھی بیئر ہاؤس میں ٹیم پہنچ جاتی ہے تو کئی بار شکایتوں کے آدھار پر ہو رہے ہیں بلکل اور چکہ کئی بار جب لوگوں کو خراب گئے ہوں کہ جانکاری ملتی ہے تو ٹیم سے اس کے شکایت بھی کی جاتی ہے جیسا پاون بتا رہے ہیں ٹیم روٹین چیکنگ پہ بھی لگاتار تد پر نظر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ پاون آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری ساجہ کرنے کے لیے چلیے بڑھتے ہیں آگے اور اگلی خبر دموں سے جہاں پر بینک لوٹ کانڈ کا بڑا خلاصہ ہوا اور مدیانچل بینک میں چالیس لاکھ روپے کی لوٹ کا یہ خلاصہ جہاں پتہ یہ چلا کہ بینک کرنچاری نے ہی اس پوری لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا پولیس نے لوٹے ہوئے چالیس لاکھ روپے برامت کر لیا ہیں دراصل فلمی سٹائل میں لوٹ کی اس واردات کو انجام دیا گیا اور گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی حالانکہ پولیس نے اس پورے معاملے میں کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے اس کا خلاصہ کیا اس پی شدکیرتی سنبنشی نے لوٹ کانڈ کا پورا خلاصہ کیا ہے اور برامت کی گئی زب کی گئی رقم آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں آروپی بھی وہاں پر موجود ہے اور بینک میں آؤٹسورس پر کام کرنے والے اس کرمشاری نے اسی طرح سے اس پوری لوٹ کانڈ کو انجام دیا جو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوٹ کا ارادہ تو کافی سمیہ سے اس کا تھا چونکہ کچھ کرز اس کے اوپر تھا جسے یہ نپٹانا چاہ رہا تھا اور پھر اس قدم کی چلتے اب ابرادی بن گیا لوٹ بتائی گئی تھی جس میں فریادی دورہ بتایا گیا کہ بینک کے اندر گھسکے کچھ لوگوں نے مار پیٹ کی اور سیف سے لگ بگ چالیس آگ روپے کی لوٹ کر لی ہے اس میں جب وہاں پر ٹیم ہماری پہنچی فورینسک کی ٹیم پہنچی سائیبر کی ٹیم پہنچی تو ہم لوگ نے انویسٹیگیشن کرنا شروع کیا اس میں یہ نکل کے آیا کہ جو بینک کرمچاری ہے وہ اپنے مینجر کے جانے کے بعد اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کا وہاں بلائیا تھا بینک کے سیف سے پیسے نکال لیتے چونکہ بینک مینجر دورہ چابی بینک میں چھوڑ دی گئی تھی اور جو کیشئر کی چابی تھی وہ بھی وہاں آویلیبل تھی تو ان کے کامبینیشن لوگ سے اس نے وہ پیسے نکال لیتے بڑھتے آگے گریہ بند میں عوید ریت کھنن پر ایکشن لیا گیا اور عوید ریت کھنن روکنے کے لیے کھنٹ ویبھاگ کی ترقیب ریت نکالنے کے راستے پر پچیس فٹ کی دیوار بنا دی گئی دراصل راجم کے چوبے باندھا ریت گھاٹ پر یہ دیوار بنائی گئی ہے اور ریت مافیاوں میں اس بات کو لے کر ہڑکم کا ہے دراصل یہ پچیس فٹ کی جو دیوار بنائی گئی ہے راستے میں یہی سے دراصل عوید روپ سے کھنن کرنے والے آواجا ہی کیا کرتے تھے اور ایسے میں یہ دیوار بنا کر انہیں روکنے کا کام کیا چا رہا ہے میرے پیچھے اس دیوار کو آپ دیکھئے جو اس بات کی ثبوت دیتا ہے کہ پرشاسن اور خنیج مافیاوں کے بیچ یہ جو دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے دراصل چوبے باندھا میں یہ دیوار بنایا گیا ہے بیس فٹ لمبا اور چار فٹ اوچھا کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ خدان ہے اور یہاں سے لگاتار اوے طریقے سے ریت مافیا ریت کو اس کھنن کرتے تھے لگاتار کاروائی ہوتا تھا لیکن چین ماؤنٹین کا سیل توڑ کر مافیا جو ہے اپنے کاروبار کو انزام دیتے تھے اب انہیں روکنے کے لیے خنیج بھاگ نے ایک بڑا پیترہ اپنایا ہے اور یہ دیکھئے پیچھے میں اتنی بڑی دیوار کھڑے کر دیئے ہیں کہ اب یہاں سے ریت سے بھرے وہانوں کو لکالنا ناممکن ہے اور یہ پیترہ یہاں پر خنیج بھاگ نے اپنایا ہے اور کہیں نہ کہیں اب ریت مافیا جو یہاں سے گالی نہیں نکال پائیں گے یا تو وہ دوسرا راستہ استعمال کریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ خنیج بھاگ اور چاہ نئے ترکیب لگاتے ہیں ان مافیا کو روکنے کے لیے نیوز ایٹین کے لیے گریہ منصر شیخ عمران اور بات کریں گے ہمارے سیوکی شیخ عمران اسپکٹ مرسات فون لائن پر بھی موجود ہیں عمران آپ تو موقع پر بھی گئے تھے اور وہاں کی استطیعہ آپ نے دکھائی گئے کس طرح سے جو کہ کئی بار خنیج بھاگ اور ان اوید روپ سے خرن کرنے والوں کا آمنہ سامنا نہیں ہو پاتا ہے تو اس طرح کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں یہ فیصلہ کب لیا گیا اور اب اس سے کیا لگام لگ پا رہی ہے کیا جو ارادہ رکھ کر یہ دیوار بنائی گئی تھی وہ سفل ہو رہا ہے جی دیکھیں لگتار خنیج بھاگ اوید ریت مافیاؤں کے خلاف کارواہی تو کرتے تھے لیکن یہ مافیاؤں جس طرح سے کارواہی کا جو چین ماؤنٹین سیل کرتے تھے اسے توڑ کر یہ پھر سے اوید خنن چالو کر دیتے تھے اور کہیں نہ کہیں پرساسن بھی مافیاؤں سے پریشان ہو گیا تھا اب چونکہ یہ جو ترکیب لگایا گیا ہے یہ جو پیترہ اپنا گیا ہے اس سے نشطی طور پر مافیاؤں پر تو پرتیبند لگا ہے اور خنن ابھی بند ہے اور پچیس فیٹ لے اونچی اور لمبی دیوال کہیں نہ کہیں ان کے منصوبوں پر پانی پھر دیا ہے اور یہ جو دیوال بنایا گیا ہے سندھوری چوبے باندھر سے لکننے والی ریت کی گاڑیوں کے لیے بنایا گیا ہے وہاں پر جس طرح سے دیوال بنایا گیا ہے تو اب کوئی گاڑی نہیں لکن پا رہا ہے اور خنیج بھاگ کیا دکاریوں کے کہنا ہے کہ اب جہاں جہاں اس طرح کی سکایتیں ملیں گی وہاں ان راستوں پر اسی طرح ایک راستہ بنایا جائے گا جو پرشاسن اور خنیج مافیاوں کے پیچھ ایک بڑا دیوال ہوگا جسے پار کرنا ان کے لیے ناممکن ہوگا اور خنیج بھاگ اب اس طرح کے پیترہ اپنا رہے تاکہ ان کے منصوب میں یہ جو خنیج مافیا جس طرح سے اپنا کام کو انزام دے رہے اس پر پرتیبند لگایا جا سکے اور یہ چوبے باندھر میں ہوا ہے اسے کہیں نہ کہیں اب حرکم مچا ہوا ہے مافیاوں میں اور ریت خنیج بھاگ بھی کئی اپنے پیترے اپنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے جی بہت شکریہ آپ کا عمران اس پورے معاملے پر جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور پرتے آگے بھوپال سے اگلی خبر جہاں بدماشوں کا کہر ٹی ٹی نگر اور شاملہ ہلز میں تیکھنے کو ملا بدماشوں نے بارہ گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی ہے آٹھ سے دس بدماشوں نے توڑ پھوڑ کی اس واردات کو انجام دیا اور سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ تصویر بھی ریکارڈ ہوئی ہے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آخر کیوں اور کس لیے کیا گیا ابھی تک سپشٹ نہیں ہو پایا ہے اور بھوپال میں بارہ گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کیے جانے کا جو یہ پورا معاملہ ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے بدماش ہاتھ میں ڈنڈے اور روڈ لیے ہوئے پہنچتے ہیں اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں لیکن انہیں شاید اس کیمرے کا بھان نہیں تھا اور سبھی کی شکل اس میں دکھائی دے رہی ہے شیلیندر بدوری ہمارے سیو کی جوڑ کے مارے ساتھ ان سے بات کریں گے شیلیندر آخر کون ہیں یہ لوگ اور ان کا ارادہ کیا ہے دیکھیں ان کو لگاتار اس طرح کی گھٹنا ہے رازدانی بھوپال میں سامنے آ رہی پہلے جامیر آباز اور کچھ اندلاکوں میں اس طرح ہی گھٹنا ہے سامنے آئی تھی کچھ یوکوں کے دورہ جو باہر گاڑیاں کھڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گھٹناوں کو انجام دیا جارہا ہے اب یہ تاجہ معاملہ جو ٹیڈی نگر اور شیاملہ ہے اس طرح میں سامنے آیا ہے جہاں بڑماسوں نے ایک درد سیدک گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی ہے حالانکہ ابھی تک یہ جو اسٹھانی لوگ ہیں وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹھانی لوگ نہیں ہیں بلکہ کوئی باہری لوگ ہیں جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے حالانکہ اب پولیس اس پورے معاملے میں جو آروپی ہیں ان کی پہچان کہ آرہار پر ان کی تلاس میں جھوٹی ہوئے حالانکہ ایک بھی آروپی ابھی پولیس حراست میں نہیں لیا گیا ہے حالانکہ ان کی جو اس کے پیچھے منطب میں کیا ہے ابھی تک فتہ نہیں چل پایا ہے بتا جا رہا ہے کہ وہ سختہ کے لوگ سراب کے نسے میں اس طرح کی باردات کو انجام دے رہے ہو لیکن پولیس اس طرح کی گھٹناوں پر انکس لگانے میں پولیس طریقے سے ناکام نظر آ رہی کیونکہ دیسیدکی جیس طریقے سے چاہے باکتے ہوئے نہیں اثانہ علاقہ ہو یا پھر جہانگیرہ آباد کا علاقہ ہو اس علاقے میں بھی لگاتا ہے ان اپرادیوں کو پکڑنے کا جو اس طرح سے کشیطر میں واردات کو انجام دے رہے ہیں اور دہشت فلانی کا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ فلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کیلئے اور یہ کھونی کھیل رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کالی سکورپیو میں سوار چھے لوگ موٹر سائیکل سوار دو شخص کا پیچھا کر رہے تھے تلوار سوار کر کے آروپیو نے بائیک سوار دونوں شخص کی بیرہمی سے ہتھیا کر دی اس واردات کو دو چشمدیدوں نے دیکھ لیا تھا پھر ان کی بھی لاش ملی سرپنچ پتی اور اس کے ساتھیوں کا یہ کھونی کھیل آپ کے خوش اڑا دے گا سرپنچ پتی کا کھونی کھیل ایف آئی آر سے پہلے ڈبل مرڈر ریپورٹ لکھوانے سے پہلے ہتھیا پھر گاڑی چڑھا کر چشمدیدوں کا قدر یہ ایکسیڈنٹ نہیں مرڈر ہے چار قتل چھے قاتل اس علاقے میں گیارہ مئی کی رات قریب دس بجے جو ہوا وہ رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے ایک ساتھ چار لوگوں کے ہتھیا کی گئی وہ بھی بڑی بے رہمی سے قتل کو جس طرح سے انجام دیا گیا اس سے پولیس والوں کو لگا کہ کہیں یہ ایکسیڈنٹ کا ماملہ تو نہیں لیکن ماملہ قتل کا نکلا کالی اسکورپیو تیزی سے آئی گاڑی میں سوار کشلپورا پنچائت کے سرپنچ پتی راکیش ڈامور کار میں سوار تھا جس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے الزام ہے کہ سرپنچ پتی راکیش ڈامور نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر موٹر سائیکل سوار وصنا اور اس کے بیٹے اروند پر تلوار سے حملہ کر دونوں کی جان لے لی اس میں پھریادی نے ریپورٹ کی تھانے پر اس میں بتایا گیا کہ اس کارپیو گاڑی سے لے کے آئے مدر کر آئے اس میں چار لوگوں کا مدر ہوا ہے اس میں چھے جھابوا کے راڑاپور تھانا علاقے کے بچہ ڈنگری گاؤں میں یہ سنسنی خیز وارداد ہوئی اس بیچ مہین سے موٹر سائیکل سے گزر رہے کمل اور کالو نے وارداد کو دیکھ لیا بیچ بچاؤ کرنے آئے تو آروپ ہے کہ چشمدیدوں کو بھی آروپیوں نے نہیں بکشا دونوں کی اس کارپیو سے ٹکر مار کر جان لے لی کالو کی موت سپارٹ پر ہو گئی جبکہ کمل نے اسپطال میں دم توڑا جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ قتل کا ماملہ ہے ایکسیڈینٹ کا نہیں اب سنیے ویواد کی وجہ سرپنچ پتی سے وصنا اور اس کے بیٹے اروند کا ویواد ہوا تھا دونوں ریپورٹ لکھوانے کے لیے کندن پر چوکی جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دیا گیا اس ویواد سے کمل اور کالو کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا لیکن انہیں بیچ بچاؤ کرنے کی خوفناک سزہ ملی آروپیوں کی تلاہ جاری ہے سگر گھرپدار کیے جائیں گے جھابوہ میں سرپنچ پتی کا یہ خونی کھیل دل دہلا دینے والا ہے جھابوہ میں ویریندر راٹھور کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش 36 گڑھ اور پڑھتے آگے ان دور سے اہم خبر آپ کو بتا دیں ککھیات بدماش کا شاٹ انکاؤنٹر ہوا جس کے پیر میں پولیس نے گولی ماری اسے پکڑنے کے لیے پولیس گئی تھی اور بھاگنی کی وہ پوشش کر رہا تھا بدماش وسی مرف شاکر کو یہ گولی رکھی ہے دھائل بدماش کو ایم بائی اسپتال لے جایا گیا ہے دراصل بدماش نے دو دن پہلے ایک شخص کو گولی ماری تھی اور اس پورے معاملے میں پولیس اس کی سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی اور جب پولیس اسے پکڑنے پہنچی تو یہ شارٹ انکاؤنٹر کیا گیا پولیس کی موجیدی کو جب ان دونوں نے بھاپا ان کو یہ پتیت ہوا کہ پولیس ان کی گھیرہ بندی کرنے آئی ہے تو انہوں نے پولیس پر فائر کرنا سٹارٹ کیا جس میں انہوں نے پولیس پر پوکل تین فائر کیے اور جس میں سے ایک فائر پولیس دوارہ اس سمیں ان کو تتکال آتما سمر پڑ چرنے کے لیے کافی چتاو نہیں بھی دی گئی بٹ ان کے دوارہ اس کو نظر انداز کیا گیا اس کے پتشاہت ایک گولی جو ہماری تھانا موبائل تھی اس میں اس کے ونسکرین پہ لگی اور تھانا پرباری کے کان کو چھوٹی ہوئے نکلی تت پتشاہت پولیس نے آتما رکشات اس میں فائر کیا جس میں پولیس دوارہ دو فائر کیے گئے پوکل جس میں فائر کرنے کے پتشاہت ہمیں کچھ لوگوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی تت پتشاہت ہمیں جب سرچ کیا ہی ریا تھا تو ہم کو ایک برکتی ملا جس کے پہن پہ چھوٹ کا نشان تھا گولی کا نشان تھا جب ہم نے اس کی پہچان کی تو شاکر نکلا جس کے دوارہ اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور مہین پہ جس کے دوارہ گولی چلائی گئی تھی اور مدی پردیش میں بھیشن گرمی کے بیچ یہ بارش کا موسم بنا رہے گا زیادہ تر شہروں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کی آثار جتائے جا رہے ہیں بارش کے ساتھ تپش بڑھنے کی بھی آشنکہ ہے دراصل تدیش کے ادھکتر شہروں میں آج بادل چھائے رہیں گے جس میں بھوپال، نرمدہ پورم، جبلپور میں بارش کے آثار ہیں اجین، اندور، ساغر میں بارش کے آثار جتائے جا رہے ہیں سترہ مائی سے ایک بار پھر ویسٹرن ڈیسٹرونس سکریہ ہو رہا ہے اور پچھلے دو دن سے کئی علاقوں میں تیز آندھی توفان کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور آٹھ سال کی معصوم گڑیا جس نے روتے ہوئے ماں کو بتایا تھا ہاؤسٹل میں اس کے ساتھ انکل نے گندہ کام کیا بچی نے سی ڈبلی سی کاؤنسلنگ میں بھی یہی بات کہی جب وہ شخص جس پر بچی کے ساتھ درندگی کا الزام ہے وہاں لگا بچی کے سامنے آیا تو سہمی بچی نے کہا یہی وہ گندے انکل ہیں ہاؤسٹل میں حیوانیت معصوم آنکھوں میں قید درندگی کا راز کھانے میں ملایا نشیلہ پدار ایف آئی آر میں درج کلنک کی کہانی تیرہ دن بعد ایکشن میں پولس سلاخوں میں دارہی والا انکل آٹھ سال کی معصوم گڑیا جس نے قریب پندرہ دن پہلے ماں سے لپٹ کر روتے ہوئے جو کہا معصوم گڑیا نے روتے ہوئے ماں کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ دارہی والے انکل نے غلط کام کیا پیڑت بچی نے سی ڈبلو سی کی کاؤنسلنگ میں بھی یہی بات دہرائی جب آروپی کو بچی کے سامنے لائے گیا تو بچی اس انکل کو پہچان گئی آروپی پر بچی کے ساتھ ہوسٹل میں گھنونی حرکت کرنے کا سنگین الزام لگا ہے بوپال کے مصرود میں بنے نامچین ہوسٹل میں پیڑت پریوار کا آروپ ہے کہ بچی کے ساتھ درندگی ہوئی ہوسٹل سنچالک کے چھوٹے بھائی پر درندگی کا سنگین الزام لگا وہ ان کے برادر ہیں جو جن کا ہوسٹل ہے ان کے برادر ہیں گی وہ جو جن کا سکول ہے جو پہلے اونر تھے اب ان کے دورہ ہوسٹل چلا جا رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی ہیں ایف آئی آر کے تیرہ دن بعد پولس ایکشن میں آئی آروپی کو گرفتار کیا بچی کے بیان آروپی کی پہچان اور ایف آئی آر کے بعد یہ ایکشن لیا گیا ایف آئی آر کی زبانی کلنک کی کہانی آپ کو سناتے ہیں بیڑت بچی کے ماں کے مطابق ہوسٹل میں قریب 15 دن ہوئے تھے بچی کو آئے ہوئے 28 سپریل یعنی ریویار کو بچی کی ماں نے بچی کو ویڈیو کال کیا پہلے تو کال کٹ کر دیا گیا دوبارہ ویڈیو کال پر بچی نے ماں کو بتایا کہ مجھے بلیڈنگ ہوئی اور موبائل سوچ آف ہو گیا بچی کی ماں کا الزام ہے کہ بچی کے ساتھ ہوسٹل میں غلط کام ہوا آروپ کے کھانے میں نشیلہ پدارت ملا کر بچی کو بے ہوش کیا گیا تھا جب بچی کو ہوش آیا تو اس نے اپنے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے انکل کو دیکھا تھا اس کے بعد جب بچی ہوش میں آئی تو وہ اپنے پلنگ پر سو رہی تھی پیڑت بچی کی ماں کا آروپ یہ کہ بچی کو ڈرائے دھمکایا گیا کہ کسی کو کچھ نہ بتائے الزام یہ بھی کہ ماں پر سمجھوتے کا دباؤ بنایا گیا اس ماملے میں ہوسٹل سانچالی کا کا کہنا تھا کہ یہ سارے آروپ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اب ایف آئی آر کے تیرہ دن بعد سالاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے شیطان انکل گوبال میں پرشاند کٹھاریوں اور واسو چورے کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گڑھ اور اب بڑھتے آگے فڑا پرنداز میں